ہلو ایویون اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے آئی ہوپ سب کھہریت سے ہوں گے مزہیں ہوں گے فٹ فائٹ ہوں گے تو فائنلی تین سال بعد میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اپنے چینل کے لیے اور پہلے کہاں تھا کیا ہوا کچھ بھی وہ ساری باتیں بعد میں کریں گے آج ہم ابھی کی بات کرتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں گا ہوں کچھ کام ہے مجھے وہاں تو وہیں چل کے بتاؤں گا وہ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے تو بھائی فائنلی گاؤں پہنچ گیا ہوں میں اور ابھی بیٹھا وہاں اپنی بنی پہ کچھ کام تھا لیکن کام تو نہیں تھا یار اسے بس بہانہ تھا بلوگ وغیرہ بنانے کا کچھ اس وجہ سے میں آیا تھا باقی تو کوئی یہ سب ایک خاص کام نہیں تھا کل کام ہوگا پانی وغیرہ ہوگا زمینوں پہ دینا تو اس کی وجہ سے کل دوبارہ ہوں گا میں تو چلتے ہیں اپنے ہاری کے پاس دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو کیا خبر چاہ رہے کیا شسٹم چل رہا ہے دیکھاتے ہیں اپنی خاصل تو بھائی صاحب یہ لگا ہوا ہے ہمارا تماتر ماشا اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہوا ہے بہترین اور اب چلتے ہیں بھائی اپنی مرش کی طرف ہاں تو بھانے پانے جیکو کم گندازی نا ہمجھی ٹھائندازی ویڈیو تھے یوٹیوب سے مجھے پیری میں چینل ہو جو بند تھی ہو ری بھانے دیکھا رہے ہیں چھا بانے کئی او بیا چھا بانے پوکھوں صحیح ہے نا وہی نا کو کم ہے تچے نا ہاں وہی نا مانے گا بھانے گا صحیح ہے صحیح ہے تو بھائی صاحب یہ تھے ہمارے ہاری کے ریویو باقی آپ کو مرچ بکرہ دکھاتے ہیں کیسی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین مرچ ہوئی ہے ماشاءاللہ بولنا نہ بھولیں بھائی صاحب ماشاءاللہ بول دیں اس کا سیڈ ہے ملا نگرو جو جانتے ہیں جو جو زیمداری فیلڈ سے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ملا نگرو کا سیڈ ہے اس کا سٹار تھری ہائیبریڈ مرچ ہے یہ شہزادی مرچ بولتے ہیں اس کو ہے تو ابھی اس میں سے ہم نے کوئی دس پندرہ بیس کٹے تک نکالے ہیں ہم نے باق کا بھی معاینہ کرواتے ہیں آپ کو کہ کیا باق ایک ایس آئے ٹھیک ہے بھائی تو ابھی جا رہا ہوں میں باق کی طرف مرچے وگرہ دیکھ ہی ہم نے اب چل کے باق وگرہ دیکھتے ہیں وہاں کام چک رہا تھا تو دیکھتے ہیں کام کہاں تک پہنچ رہے کیسے ٹھیک ہے بھائی صاحب جوڑے رہے ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارا بورنگ ولوگ بورنگ انسان کے ساتھ فکر نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ مزے والے ولوگ بھی آئیں گے لیکن آج تین سال کے بعد میں فرس ٹین ولوگ بنا رہا ہوں تو تھوڑا مشلہ ہو دیا ہے رمال فضیت ہے یار بڑا خطر نا کانٹ آتا یار شکر ہے پاؤں میں نہیں لگا اس لب یہ سینے چلتے ہیں باق کی طرف گاؤں کا یہی محول ہوتا ہے کانٹے اور کانٹے ہی کانٹے بھائی صاحب پہنچ گئے باق پہ باق کی سیر کرواتے ہیں آپ کو بھائی صاحب کام چل رہا تھا باق کا کافی عرصے بات کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہترین ہو رہا ہے جانٹہ میقا اگر گردو ڈھے کرو ہے دوپار ہم اس کی دیووریا اگر گر مرک بڑت کے مجینے ہماری سب بسکر کر رہے ہیں کہ پہلے جو باگ کا جو پانی تھا نا وہ کافی ایکسٹرا زائع ہوتا تھا کیونکہ سائی سسٹم نہیں بنا ہوا تھا پانی تھا تو اب ہر درخت کا وہ سائی بن رہا ہے جو ایریہ ہوتا ہے نا بولتے ہوں سندھی میں بولتے ہیں چلا ایسے بنتا ہے تو اس میں پانی ہر صحیح مقدار سے پانی آتا ہے ہر اس میں پانی کی کافی بچت ہوتی ہے اور مینیجمنٹ وغیرہ پانی کی اچھی ہوتی ہے تو اس سے ہم پانی بچا بھی سکتے ہیں زمینوں کے لیے نا یہ سین ہے ہمارا جو ایریہ ہے اس طرف باگ کی زیادہ ویلیو ہے کیونکہ پانی ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے جو لوگ ایمپورٹنس دیتے ہیں وہ باگ کو دیتے ہیں کہ باگ ہمارا اچھا ہے اس سال میں ہمارا اچھے پیسے آجائیں پیسے بن جائیں اچھے تو باگ کی کیر بندہ اچھے سے کھرے باگ کا کام وغیرہ خاد وغیرہ اچھے سے دلوائے بندہ نا تو کافی انکم سال کیا جاتی ہے اور سندھگاہ آم تو آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں فیمس ہے بھائی صاحب یہ یہاں لگی گئے ڈگڈگی جو پانی نکالتی ہے وارٹر میں سے پیچھے سے وانٹر دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ رہا وانٹر پیچھے سے یہاں سے یہ پانی نکالتی ہے اور پھر پانی آتا ہے باگ کو اور ڈیزل کا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے تین سو ساڑے ہمارے گاؤں مل رہا ہے ساڑے تین سو نہیں تھری تھرٹی فائیف فورٹی اتنے کئی مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے ڈیزل اس وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں اللہ کرو یار دعا کرو پاکستان میں مہنگا ہی کم ہو جائے تھوڑی بچے تو جائے یار اگرنا حالات بہت خراب ہیں باقی باغ میں نے آپ کو گھم گھمیا مجھے لگ رہا یار آج میں چبلیں مار رہا ہوں بہت زیادہ کھہ رہے یار جو آئی ہوپ آپ کو یہ بورنگ ولوگ پسند آیا ہوگا ابھی میں نکل رہا ہوں واپس میرے تو خاص آج ہے دوسرا دن دوسرے دن بھی ہم گاؤں ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں بنی پہ بنی پہ پانی وغیرہ چل رہا ہے اس کے لیے خاد وغیرہ دینی ہے اچھے ہم پہ پار بہت چل رہا ہے جا گے حالی کو دیں گے خاد اگر خاد کی بوری لیے ہم نے یہ ہماری سواری اور ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کتنا پانی ہے آج ہے رک پانی بہت زیادہ تھا شاک میں تو ہماری دونوں میشی میں ایک صادح ہی چل رہی ہے یہ دو ایریا تو فل ہو گئے وہ والا اور یہ والا بلکہ صرف یہ والا رہتا ہے اور مرچیں بھی ہو گئی ہیں شاید میرے خیال دے پوچھتے ہیں ہاری سے کیا چل رہے ہیں کتنے دیرے اور بی ٹائم تو پڑا ہوئے کافی ہیں دیرے اور بی ٹائم تو پڑا ہو گئی ہیں